زنانہ پانچپن فیمل انفرٹی لیگی اووری میں سیسٹ کا پیدا ہونا پولی سیسٹرک اووری سنڈروم کیا آپ اولاد کے نام ہونے سے پریشان ہیں یا کیا اووری کی کسی بیماری کا شکار ہے اووری میں ہونے والے کسی بھی مسئلے سے مکمل نجات کے لیے ویڈیو باہر تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اولاد کا نام ہونہ ہر شادی شدہ عورت کے لیے پریشانی اور فکر کا باعث ہوتا ہے کیونکہ گھر کی خوشیاں اور رونک تو بچوں کے دم سے ہی ہوتی ہیں فیمیر میں انفرٹی لیڈی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے یہ جانا زوری ہے کہ بانچپن کیا ہوتا ہے شادی کے ایک سال تک درست حقوقے زوجیت ادا کرنے کے باوجود بھی حمل نہ ہو سکے تو اسے بانچپن کہا جاتا ہے بانچپن کا شکار مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی اس مرد میں مبتلا ہو سکتی ہے بانچپن دو طرح کا ہوتا ہے ابتدائی بانچپن پرائیوری انفرٹی لیڈی وہ خواتین جن کو حمل نہ ہوا ہو اسے ابتدائی بانچپن کہتے ہیں سانوی بانچپن یعنی سکینڈری انفرٹی لیڈی وہ خواتین جن کو پہلے حمل ہو چکا اور دوسری بار حمل نہ ہو رہا ہو تو ایسی خواتین کو سانوی بانچپن کہا جاتا ہے ناظرین حمل یعنی اولاد پیدا کرنے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے جس طرح مردوں میں سپم کی کمی یا زوفے باگ کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے اسی طرح عورتوں کا بھی اندرونی اور بیرونی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے عورتوں کو بھی ورمے رہم پیریٹس پرابلم لکوریا پی سی او ایس فیلو پائن اینڈو میٹروسیز ٹیوبز بلوکیج وغیرہ جیسی بیماریوں شکار نہیں ہونا چاہیے ناظرین خواتین میں بانچپن کی ایک وجہ پولیسسٹک اووری سینڈروم بھی ہو سکتی ہے پی سی او ایس کا مطلب بیزادانی یعنی اووریز میں کئی سسٹ پر مجتمیل بیماریوں کا اجتماع ہے سب سے پہلے یہ بتاتی ہوں کہ پی سی او ایس کیا ہے پی سی او ایس ہارمون کی خرابی کا نام ہے یہ دماغ اور بیزادان میں ہارمون کے توازن کو کم کرتا ہے عام طور پر اووری مادہ ہارمون پیدا کرتی ہے جسے اسٹروجن اور پروجسٹرون کہتے ہیں اووری انڈروجن بھی بناتی ہے جو کہ مردانہ ہارمون ہوتے ہیں پی سی او ایس میں اووریز بہت زیادہ ہارمون پیدا کرتی ہیں جس سے ہارمون کا توازن خراب ہو جاتا ہے جو کہ جسم پر اصل انداز ہوتے ہیں اس کے اثرات ہلکے یا پھر بہت تیز ہو سکتے ہیں پی سی او ایس کی شکار ہر دس میں سے ایک خاتون لازمی ہوتی ہے لیکن اگر خواتین اپنے جسم کا خیال رکھیں اور اس مرز کی تشکیز کے بعد مکمل علاج کروائیں تو وہ اس بیماری کو کنٹرول کر سکتی ہیں رازین پی سی او ایس سے مراد اووریز میں بہت زیادہ سسٹ کا پیدا منا ہے اووریز یا مادے سے بھرے ہوئے تھیلے پیدا کرتی ہے جن میں انڈے بھرے ہوتے ہیں یہ تھیلیوں کو فولیکل یا سسٹ کہتے ہیں ہر مہینے میں جب عورت کو ماہواری آتی ہے تو یہ پکے ہوئے فولیکلز پھٹ جاتے ہیں اور انڈے باہر آ جاتے ہیں اس عمل کو اوویلیشن کہتے ہیں لیکن جن فیمیل کو پی سی او ایس ہوتا ہے ان کے دماغ ہارمون کا میسیج اووری کو نہیں بھیجتا کہ تیار انڈے نکال دے اس لیے کبھی اوویلیشن ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی فولیکلز پھٹنے کی بجائے بڑے ہو جاتے ہیں اور اووریز میں سسٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ایسی عورتیں جو پی سی او ایس کا شکار ہوتی ہیں ان میں فولیکلز اچھی طرح انڈے نہیں چھوڑتے اور وہ کئی چھوٹے سسٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد پی سی او ایس کی علامات کے بارے میں بتاتی ہوں خواتین میں پی سی او ایس کی علامات اس وقت شروع ہوتی ہیں جب لڑکیوں کو پہلی بار پیریڈ شروع ہوتے ہیں جس کی وجہ انڈروجن کی زیادتی ہوتی ہے لیکن جن خواتین کو پی سی او ایس ہوتا ہے انہیں پیریڈز کم یا بلکل نہیں ہوتے اس کے علاوہ پی سی او ایس کے علامات میں چیرے اور جسم پر غیر ضروری بالا جاتے ہیں وزن متوازن رکھنے میں مشکل یعنی وزن بڑھ جاتا ہے چیرے پر کیم وہاں سے بن جاتے ہیں خون میں چربی کا بڑھنا انسولین یا شگر کا بڑھنا خون میں انڈروجنز کا بڑھنا وغیرہ یہ سب پی سی ایس کے علامات ہیں اس کے وجہ آدمیے سب سے اہم وجہ اور ہرمونز کا غیر متوازن ہونا ہے اگر جسم میں فی میل ہرمون اسٹروجن اور پروجسٹرون کی مقدار کم ہو جائے اور میل ہرمون ٹیسٹرسٹرون جو کہ فی میل میں بہت کم مقدار میں ریلیز ہوتے ہیں ان کی مقدار بڑھ جائے تو عورت کے منسل سائیکل میں بے قائدگی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے فولیکز اچھی طرح ایک ریلیز نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ کئی چھوٹے چھوٹے سیس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کی علامات اروج ہوا جانے کے بعد اس مرض کی تشکیز کیسے کی جا سکتی ہے الٹرازون کے دوران عورت کی اوبریز میں سیسٹرون کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ سب خواتین میں یہ سمٹرمز موجود ہوں 70% کیسز میں منسل ایرگولر ہوتی ہے منسل کا نہ ہونا انفریکنٹ ہونا وغیرہ ناظرین پی سیو ایس بانچ پرن کا سبق بن سکتا ہے اور اس کی وجہ سے عورت کو کنسیو کرنے میں بہت پروگرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی علامات اور وجوہات کے بعد حربل طریقہ علاج کے پالے میں بتاتی ہوں ناظرین عورتوں کے ان تمام مسائل اور ان کی وجوہات کو مدد نظر رکھتے ہوئے تاثیر دوہ خانہ ہے تاثیر حربل فارما پرائیویٹ لیمیٹر ریجسٹر کے شعبائی ریسرچ پر کوالیفائی ڈھوکمہ ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز فارما سیسٹر اور سائنٹس نئے ان کی ملوکرہ تاریخ میں متاثیر کی زیر سرپرستی ان تمام وجوہات پر غور و فکر کے بعد مختلف قسم کی قیمتی جڑی بوٹیوں اور نایاب مرکبات پر تحقیق اور ریسرچ کے بعد خواتین کے مسائل یعنی بانچپن کی اہم وجہ پولیسسٹک اورویس سنڈروم کی مکمل خاتمے اور اولاد کے حصول میں کامیابی کے لیے بہترین حربل علاج مدارک کروایا اس علاج میں شامل قیمتی جڑی بوٹی ہیں قدرتی طریقے سے اثر انداز ہو کر ہارمونز کو متاظر کرتی ہیں جس سے فیمیل ہارمونز کی سطح بڑھ جاتی ہے اور ہمارا حربل علاج عورت میں مل ہارمونز یعنی ٹیسٹرسٹرون کی بڑھتی ہوئی سطح کو کم کر کے اس کو نارمن رکھتا ہے تاثیر دوہ کھانے کا یہ حربل علاج میچور ایرگولر کو ختم کر کے پیرینز کو ریگولر کرتا ہے اس کے علاوہ اس علاج میں ایسی قیمتی جڑی بوٹیوں کو شامل کیا گیا ہے جو پی سی او ایس کی وجہ سے چہرے پر بننے والے کیل محاصل اور غیر ضروری بال کی افضائش کو روکتی ہیں اس کے ساتھ ہمارا حربل علاج اور قیمتی ادویار سسٹ کی وجہ سے یوٹرس میں ہونے والی یوٹرین کینسر کے خطرات کو کم کرتا ہے اس علاوہ سے پی سی او ایس کی وجہ سے خواتین کے بڑھتے ہوئے وزن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جس سے انسولین اور ٹیسٹرسٹرون بھی نارمل لیول پر آ جاتے ہیں اور مکمل علاج کے بعد عورت کو کنسیب کرنے میں پرابلم نہیں آتی اور یہ علاج اویلیشن کو بہتر کر کے پی سی او ایس کے سرات کو کنٹرول کرتا ہے جس سے عورت اندھونی اور بیرونی طور پر صحت مند ہو جاتی ہے اور پرگنینسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں علاج کے ساتھ اس بیمارے پر مکمل قابو پانے کے لیے پرہیز اور رہتیاتی تدابیر بہت ضروری ہیں کیونکہ آج کل ینگ جنریشن فاسٹ فوڈ اور آئی فوڈز کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں جس سے وزن بڑھنے کے ساتھ جسم میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو خوادین کو چاہیے اپنی صفائی کا خواست خیال رکھیں ہیلڈی فوڈ استعمال کریں یعنی تازر سبزیوں اور پھال استعمال کریں اس کے علاوہ دودھ دہیم وزن کو کم کرنے کے لیے ورزش کو اپنا حمول بنائیں لیکن حد سے نہ بڑھیں کیا ہرمونز غیر متوازن ہو جائیں اب کو چاہیے تعدی تدبیر کا ذکر کروں گی خوادین کو چاہیے اپنی ہائیجین کا خاص خیال رکھیں تھنڈے پانی کا استعمال کم سے کم کریں روزانہ کی بنیاد پر غسل کی عادت ڈالیں ساسترے معال میں رہیں اور عورت کو چاہیے کہ مباشرت کے فوراں با سیدھی کھڑی نہ ہو تقریباً آدھا گھنٹے چلنے پھرنے اور پانی کے استعمال سے پرہیز کریں ناظرین اولاد کے حصول کے لیے مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ کو بہت سی رینمائی ملی ہوگی اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ